موسیم لیگ نون کی چیف ارگنائزر مریم نواز لہور ائرپورٹ سے عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی اہل خانہ بھی ہم رہے ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ والد کے ساتھ مکہ اور مدینہ میں گزاریں گی سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن گزر گئی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات کے لیے فنڈز جاری نہ ہو سکے الیکشن کمیشن آج فنڈز کے معاملے پر سپریم کورٹ کو اگاہ کرے گا حکومت فنڈز کا معاملہ پارلیمنٹ لے گئی وزیر خزانہ اس آگدار نے اخراجات قبل قومی اسمبلی اور عبان بالا میں پیش کر دیا چیئرمن سینٹ نے جمعیرات تک تدعویز مانگ لی اس آگدار کہتے ہیں تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے سے بڑی بچت ہوگی سدر صاحب وہ ریاست کے سربراہ کے طور پہ ایک کیا کرے نہ کہ ایک سیاسی جماعت کے ورکر کے طور پہ سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بیل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری بھی پاسد پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر بل کسرت رائے سے منظور وزیر قانون آزم نظیر تارہ نے بل پیش کیا کہا صدر مملکت ریاست کے سربراہ کے طور پہ کام کریں سیاسی جماعت کے کار کو نہ بنیں صدر کے اٹھائے گئے سوالات نہ مناسب تھے مشترکہ اجلاس میں ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کی قرارداد بھی منظور پی ٹی آئی سینیٹرز احتجاج کرتے رہے سپیکر ڈائس کے سامنے نعرے لگائے بلکی کوپیاں پھار دیں سینیٹر محسن لغاری اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں عدالت کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کو نا اہل کر دیں وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کہا صدر عدالتی اصلاحات بل سپریم کورٹ نہیں بھیج سکتے اگر سپریم کورٹ نے بل واپس کیا تو آئین سے تجاوز ہوگا یہاں ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا وہاں ایک سیلیکٹڈ چیپ جسٹس ہوتا دوسرا ایک سیلیکٹڈ چیپ عوامی سٹاف ہوتا اور پاکستان میں سیلیکٹڈ لوگ قائم ہوتا اصل مقمکہ یہ تھا اصل ڈاکٹرین یہ تھا ادم اعتماد کی وجہ سے ایک سیلیکٹڈ وزیر اعظم کا پلان کو سازش کو اپنے کام ناکام کروایا ایک ڈاکٹرین پر عمل کے لیے کسی کو دس سال مسلط کرنے کی سازش کی تھی سیلیکٹڈ وزیر اعظم سیلیکٹڈ آرمی چیف اور سیلیکٹڈ چیپ جسٹس لانے کا پلان تھا ہم سب نے مل کر اس سازش کو ناکام بنایا بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں دھوا دار خطاب کہا تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی لیکن آج بھی کچھ لوگ سیلیکٹڈ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں آئین کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بڑے گیم کا حصہ ہے ون مین شو چلتا رہا تو آئینی بہران سے نہیں نکل پائیں گے آصف علی زرداری کا وزیر اعظم کو پوزیکشن سے مزاقرات کا مشورہ کہا ڈائلوگ کی آثورٹی وزیر اعظم کے پاس ہے اپوزیشن کو بھی پیشگی شرط کے بغیر آنا ہوگا کسی کو آئین سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے جمہوریت پسندوں کے لیے سازش ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہی ہے ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں ہم پاکستان کو اٹھائیں گے الیکشن کمیشن انتقابات کی تاریخ کے اعلان اور پولنگ کا دن آگے بڑھانے کا اختیار مانگ لیا چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کا سپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمنٹ سینٹ کو خط اختیارات سلپ کی جانے کا شکوا الیکشن ایکٹ کے سیکشن ستاون ون اور اٹھاون میں ترامیم کی تدویز لکھا عدالتی فیصلوں سے تنازیات نے جنم لیا موجودہ حالات میں منصفانہ انتقابات کرانے کے لیے ترامیم ضروری ہیں آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس وزیراعظم کی قرارداد متفقہ طور پر منظور شہباز شریف نے کہا امیروں کے دور میں آئین میں کئی ترامیم کی گئی نظریہ ضرورت اجاد کیا گیا ترامیم کے باوجود آئین سلامت ہے بڑے بڑے دوفان آئے مگر آئین نے صوبوں کو ایک لڑی میں پیروئے رکھا ہے اپنے اور ادارے کی طرف سے کہتا ہوں آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے ہاتھ میں ریاست کی لگام ہے آئین کی کتاب کو دل سے لگا کر رکھنا شاہیے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسا کا آئین کی گولڈن جوبلی کے موقع پر قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے بطور مہمان خطاب کہا ہم کبھی کبھی آپس میں اتنی نفرت کرتے ہیں جو دشمنوں سے بھی نہیں کرتے یہاں سیاست کی بہت سی باتیں ہو گئیں جن سے اتفاق نہیں کرتا کوئیٹا میں دہشت گردوں کے پیدر پیب وارداد ایک دن میں دو دھماکے شارع اقبال پر دھماکے میں دو پولس اہلکاروں اور بچی سمیت چار افراد جام بھاگ پندرہ زخمی متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا سریاب روڈ پر ایس ایچو کی گاڑی کے قریب دھماکہ چار افراد زخمی وزیر اعظم شہباز شریف کی شدید مضمت متعلقہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی کہا دہشت گردوں کے عزائم خاک میں ملائیں گے لاہور کے ماسٹر پلین کی غیر قانونی منظوری سرکاری خزانے کو تین سو ارب کا نقصان پہنچانے کا معاملہ نیاب نے سابق وزیر اعلا پنجاب پرویز الہی کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا ماسٹر پلین کی تحقیقات میں معاونت کے لیے ڈی جی ال ڈی اے کو خط لکھ دیا ماسٹر پلین میں لاکھوں ایکڑ ذریعی رقبے کو براؤن کرنے کا الزاب ہے حکومت نے پہلی ڈیجیٹل مردم شماری میں پندرہ اپریل تک توسی کر دی ادارہ شماریات کے مطابق چند بڑے شہروں اور بلوچستان میں تین فیصد کام باقی ہے پنجاب میں 99 اور سن میں 98 فیصد کام مکمل کر لیا گیا چار دن مجھے دے دیں سٹریٹ کرائم ختم کر دوں گا وارٹر بورٹ کا محکمہ مجھے دے دیں شہریوں کو پانی نہ ملے تو گورنر ہاؤس پر آ کر احتجاج کریں گورنر سن کامران ٹیسوری کے گلچن اقبال میں سہری کے دوران بڑے بڑے دعوے آج بھی کہتا ہوں ایک دو تین اور چار دن مجھے دے دیں پانچویں دن اگر کوئی کرائم ہوتا ہے اس کی ذمہ داری میں کراچی کے الاسف اسکوائر کے قریب سیکیروٹی گارڈ کی فائرنگ سے موینہ ڈاکو ہلاک ہو گیا مختلف علاقوں میں پولیس کی کاربائیوں میں تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے خلدیہ ٹاؤن کراچی کے رئیس گوٹ میں فٹبال میچ کے دوران چھگڑا چھگڑیوں کے وار سے نوجوان جام بھگ راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے میں دو کار چور ہلاک ایک پولیس اہلکار زخمی شہری سے چھینی گئی کار برامت کر لی گئی ہلاک ہونے والے دونوں ملزمان افغان شہری تھے لہور کے علاقے دیفنس میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک داکو مارا گیا ملزم قتل اقدام قتل اور دورانی ٹکیتی زیادتی کے مقدمات میں مطلوب تھا نیوزیلینڈ کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم لہور پہنچ گئی نیوزیلینڈ کی ٹیم پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے گی پہلا ٹی ٹوئنٹی جمعہ چودہ اپریل کو قدافی سٹیڈیم لہور میں کھیلا جائے گا پاکستان پرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گرانڈ بریڈ برن بھی لہور پہنچ گئے اور باور آزم کی کپتانی کا مستقبل سیریز میں ان کی کامیابی یا ناکامی سے مشروط ہوگا شیرمن پی سی وی منیجمنٹ کمیٹی نجم سیٹی کہتے ہیں ہم سب کو باور کو سپورٹ کرنا چاہیے قومی ٹیم کے مفاد میں معاملے کو متنازع نہ بنایا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فراز احمد ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سپر اوور دیکھتے رہیے سما موسیقی